میں نے اپنا سیٹی سکین دیکھا ٹیومر سارے فیفروں میں فیل چکا تھا اور اس پائنل کوڈ بھی بری حالت میں تھا لیور کا ایک لوگ پوری طرح خراب ہو گیا تھا جاہر تھا کہ کینسر نے میرے پورے سریر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا میں اپنے نیورو سرزن کی پڑھائی کے آخری سال میں تھا پچھلے چھ سالوں سے میں اسی طرح سکین چیک کر کے اپنی مریجوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی پروسیزر سوچتا رہتا تھا مگر آج میں کسی مریج کا نہیں بلکہ خود کا ہی سیٹی سکین دیکھ رہا تھا میری بیوی لوسی میرے ساتھ تھی میں نے ڈاکٹر کے سفید کوٹ کی جگہ مریج والا گاؤن پہن رکھا تھا میں اپنے سیٹی سکین کو گوھر سے دیکھ رہا تھا سائد کہیں کوئی امید کی کرن نظر آ جائیں قریب چھہ مہینے پہلے میں نے خود میں کچھ بدلہ محسوس کیا اچانک سے میرا وجن گھٹنے لگا تھا اور کمر میں بھی بھینکر درد اٹھ رہا تھا میں نے اپنی ڈاکٹر کو دکھایا میں ابھی 35 کا ہی تھا اور اس عمر میں ان سب باتوں کا ایک ہی مطلب بنتا تھا کہ یہ کینسر کے لکھچڑ ہیں ایکسری ریزلٹ میری سامنے تھے ان میں ساف ساف میری بیماری کا پتا چل رہا تھا کمر کا درد دور کرنے کے لیے میں نے ایک بروفین لے لی سائد زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یہ سب لکھچڑ دکھ رہے ہیں میں واپس اپنے کام پر لگ گیا تھا میں ہسپیٹل میں ریزلٹ ڈاکٹر تھا میرے پاس گریجو سن تک بس ایک سال کا ٹائم تھا کئی سارے یونیورسٹیز سے مجھے جاو آفر مل رہے تھے ابھی میرے سامنے پورا فیوچر پڑا تھا مگر کچھ ہی ہفتوں بعد مجھے چھاتی میں جان لے وہاں درد اٹھنے لگا میرا وجن ایٹی کیجی سے گھٹ کر سکسٹی فائیو کیجی تک پہنچ گیا تھا اور خانسی تھی کی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس بات میں کوئی سک نہیں تھا کہ مجھے کینسر تھا پھر بھی میں نے لوسی سے کچھ نہیں چھپایا ہمارے رسطی میں پہلے سے ہی کھٹاس تھی اسے لگتا تھا کہ میں اسے وقت نہیں دیتا ہوں میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے بالکل بھی فرصت نہیں ہوتی تھی لوسی اور میں کئی دنوں تک ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے تھے ہم ایسا مجھے لگتا تھا کہ ایک بار ریجیڈنسی پوری ہو جائے پھر لوسی اور میرے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا اگلے چھتیس گھنٹے تک میں آپریسن روم میں رہا میرے سامنے انسوریمنس اور بائی پاس جیسے مسکل کے سائے تھے ایک منٹ کا بھی آرام نہیں تھا اس کے بعد میں نے ایک اور ایکسری کیا کچھ دن بعد میرے ڈاکٹر نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرے چیش کے ایکسری صاف نہیں تھے وہ بہت دھندلے آئے تھے ہم دونوں ہی اس بات کا مطلب اچھی طرح جانتے تھے میں لوسی کے ساتھ گھر میں بیٹھا تھا میں نے اسے ساری بات بتائی سن کر اس نے میرے کندے پر اپنا سر ٹکا دیا اس ایک پل میں ہمارے بیچ کی ساری کڑواہت گھل گئی تھی میں نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہے میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی اس نے جواب دیا ہم نے ہسپیٹل کے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو فون کیا میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ مجھے ایڈمٹ کرے گا کسی پیسینٹ کی طرح میں نے بھی ہسپیٹل کا گاؤن اور پلاسٹک کی براسلیٹ پہن لیے میں اسی کمرے میں ایڈمٹ ہوا جہاں میں نے پچھلے چھ سالوں میں نہ جانے کتنے ہی مریضوں کا علاج کیا تھا لوسی اور میں ہسپیٹل کے بیڈ پر بیٹھے روئے جا رہے تھے ہم ابھی بھی اس سیٹی سکین کو دیکھ رہے تھے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میں نے بھی روتے ہوئے کہا کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ دوسری سادی کر لے میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بعد اکیلی رہ جائے اتنے سالوں تک میں پورے جی جان سے اپنا فیوچر بنانے میں لگا رہا مگر اب اس سب کا کوئی مطلب نہیں تھا میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا اگر میں ڈاکٹر نہیں بنا ہوتا تو نا جانے کیا بنتا آج میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کے مہوں میں جاتے ہوئے مریجوں کو کیسا لگتا ہوگا مجھے صبح ڈسچارج کر دیا جائے گا اس کے بعد مجھے اپنے آنکولوجسٹ ایما ہیوارڈ سے ملنا تھا وہ دیس کی سب سے مصور لنگ کینسر ڈاکٹر تھیں میرے ماتا پتا اور بھائی بھی آ گئے تھے ایما بولی مجھے بہت دکھ ہوا آپ کی بیماری کے بارے میں جان کر آپ سب کے لیے مجھے دکھ ہو رہا ہے اس نے لیب میں میری ٹیومر کا سیمپل ٹیسٹ کروا لیا تھا اب مجھے جو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا وہ ریجلٹس کے اوپر تھا میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پاس کتنا وقت بچا ہے اور اس نے بتانے سے منع کر دیا ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے مجھے یہ جاننے کا پورا حق تھا مگر ایما نے کہا نہیں ہم بعد میں تھیرپی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم تمہارے ٹھیک ہونے کے بعد کام پر واپس جانے کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں اگر تم چاہو تو اس نے یہ کہا کہ میری کیمو تھیریپی کی دوائیاں بھی بدلی جا سکتی ہیں ایک سرجن ہونے کے ناتے مجھے معلوم تھا کہ ان دوائیوں کا اثر میرے نروس سسٹم پر نہیں پڑنا چاہیے تو سس پلیٹن کے بدلے مجھے کاربو پلیٹن دیا جائے گا میں اپنے من میں سوچا تھا کہ واپس کام پر یہ کیا بول رہی ہیں کیا وہ سپنے میں بول رہی ہیں ایما اپنا کارڈ چھوڑ کر چلی گئی دو دن بعد مجھے پھر اس سے ملنا تھا مجھے ایما نے بتایا کہ دو راستے ہیں میرے علاج کے پہلا تو کیمو تھیریپی جو بہت عام ٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور جائے تر عمل میں لائے جاتا ہے اس میں کینسر سیلز کو ختم کیا جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی سریر کے ہیلڈی سیلز بھی نسانہ بنتے ہیں جو بان میرو آتوں بالوں کے فالیکلز اور باقی جگہ ہوتے ہیں دوسرا طریقہ ہے نئی ڈیولپ ہوئی تھیریپی جس میں مولیکلر لیول پر ہی کینسر سیلز کو مار دیا جاتا ہے مجھے بتایا گیا کہ اگر میرے سریر میں ای جی ای ف آر کینسر میوٹیشن ہوگا تو مجھے ٹارسی ور نام کی دوائی دی جائے گی اور مجھے کیمو تھیریپی بھی نہیں کرانی پڑے گی ایما کو یقین تھا کہ میں اپنے سرجن کی ڈوٹی پر واپس جا سکوں گا اس نے سسپلیٹن کی جگہ کاروپلیٹن پر جوڑ دیا اگر کیمو کی ضرورت پڑی تو مجھے پتا تھا کہ ایما تو بتائے گی نہیں اس لیے میں نے اپنے طریقے سے خود ہی ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا یہ جاننے کے لیے کہ میں کتنے دن اور بچوں گا پچھلے کچھ دنوں سے مجھے کچھ معلوم نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں مگر جب مجھے یہ ای جی اف آر موٹیسن والی بات پتا چلی تو مجھے معلوم ہے کہ میرے بچنے کی امید زیادہ ہے لوسی اور میں نے تیہ کیا تھا کہ میری ریزیڈنسی پوری ہو جانے کے بعد ہم بچے پیدا کریں گے مگر اب مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کب تک رہوا تو اس بارے میں سوچنا بیمانی تھا دوسرے دن ہم دونوں سپم بینگ گئے ایک ریزیڈنس سرجن ہونے کے ناتے بہت بار میں نے مریجوں اور ان کے پریواروں کے ساتھ ان کی مسکل گھڑی میں بیٹھ کر انہیں نے دلاسہ دینی کی کوسس کی تھی یہ کسی بھی ڈاکٹر کے لیے ایک مسکل کام ہوتا ہے اگر چورانوے سال کا کوئی بزرگ ڈیمنٹیا سے جو جہا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں مگر ایک چھتیس سال کے جوان انسان کے لیے ایک ٹرمینل کینسر ہونا بہت دغدائی ہوتا ہے ایسے میں کیا کہہ کر دلاسہ دیا جائے سمجھ نہیں آتا لوسی اور میں جب گھر پہنچے تو فون آیا کہ مجھے ٹیٹ بیل کینسر موٹیسن ای جی ای فار ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اب مجھے کیمو کی ضرورت نہیں تھی مجھے بس ٹار سیوہ کی چھوٹی سی سفید گولی لینے کی ضرورت تھی یہ خبر سن کر میری ہمت بڑھ گئی مجھے اب امید کی کرن نجر آ رہی تھی اگلے ہفتے سے میں نے اپنے کھانے کی خوراک بڑھا دی میرا تھوڑا سا وجن بھی بڑھنے لگا میرے چہرے پر ایک فنسی بھی نکل گئی جس سے پتا چلتا تھا کہ ٹار سیوہ کی دوائی کا اثر ہو رہا تھا لوسی میرے چہرے کو دیکھ کر بولی چاہے میرا پورا چہرہ فوڑے فنسی سے بھر جائے وہ مجھے تب بھی اتنا ہی پیار کرے گی میں اپنی اس بیماری کو دو طرح سے دیکھ رہا تھا ایک ڈاکٹر اور مریج کے طور پر مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی مگر میرے اندر کا فیجیسین جانتا تھا کہ سچ کا سامنا کیسے کیا جائے مجھے ٹیٹمنٹ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اس لیے کیا کامپلیکیسنز ہو سکتے ہیں اور کیسے میڈیکل کیئر کرنی ہیں یہی بھی پتا تھا آج کا لنگ کینسر ایسا ہے جیسا کینسر اسی کے دسک میں ایڈز تھا یہ بیماری بہت خطرناک ہے مگر اس کے علاج کی نئی نئی تھیرپیز آ رہی ہیں میں اسٹیز فور کا مریض تھا اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بس یہی سوچا تھا کہ کیا لوسی اور مجھے ایک بچے کو جنم دینا چاہیے یا نہیں اگر بچہ ہو بھی گیا تو اسے پالیں گے کیسے جبکہ میری خود کی جندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کیا میرا کریئر آگے چلے گا کیا مجھے اپنی سپنوں کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے موت تو مجھے ہر حال میں آنی تھی مگر اس سے پہلے بچی کچھ ہی جندگی کو بھرپور کیسے جی آئے یہ سوچنا تھا میں ٹھیک ہو کر کام پر جا بھی پاؤں ہا یا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا مگر پھر بھی کیا میں جینے کی کوئی وجہ ڈھونڈ سکتا ہوں اب لگ بھگ ہر دن میری فیجیکل تھیرپی ہونے لگی جب آپ خود ایک ڈاکٹر ہوتے ہو تو آپ کو بیمار ہونے کا مطلب اچھے سے پتا ہوتا ہے لیکن آپ جب تک خود بیمار نہیں پڑتے تب تک اسے محسوس نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے کو پالنا یا پیار میں پڑنا جب مجھے انٹروینیوس انجیکسن لگتا تو میری جوان نمکین ہو جاتی تھی میرے مریج مجھے ایسا کہتے تھے مگر اب میں یہ خود محسوس کر سکتا تھا تھیرپی کے دوران میں بس تھوڑی سی ٹانگیں اٹھانے کی کوسس کرتا تھا میں کوئی زیادہ وجہ نہیں اٹھا رہا تھا پھر بھی میری جان نکل جاتی تھی میں تھک کر چرچڑا ہونے لگا تھا دماغ چل رہا تھا مگر سریر بہت کمجور ہو گیا تھا اب مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں میں کبھی میرہ تھن دوڑا کرتا تھا مگر اب یہ جان لیوا کمردرد الٹی سا محسوس ہونا یہ سب مجھے بستر سے اٹھنے نہیں دیتا تھا یہ بیماری مجھے کچھ اور ہی بنا رہی تھی ہر دن میں ہمت جھٹا کر فیجیکل تھیرپی کے لیے تیار ہوتا میں نے اپنے روٹین میں ریپس منٹس اور ویٹ سامل کر لیا تھا جب تک الٹی نہ لگے تب تک کرتا رہتا تھا ایک رات جب ہم سو رہے تھے تو لوسی نے پوچھا تم کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہو تمہیں کیا اداس کرتا ہے تمہیں چھوڑ کر جانے سے میں نے کہا ہمارا پیار اب اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا اس جان لے با بیماری سے لڑتے ہوئے لوسی کا پیار ہی تھا جو مجھے جینے کی حمد دے رہا تھا ہم نے بچے کے بارے میں بہت سوچا اگر میں نہیں رہا تو اس کے لیے اکیلے بچے کو پالنا بہت مسکل ہوگا مرتے وقت اپنے بچے کو آخری بار گڑبائے بولنا میرے لیے واقعی بہت مسکل ہوگا مگر وہ موت ہی کیا جو آسان ہو ہم نے جان لیا تھا کہ جندگی کا دوسرا نام ہی درد ہے اس سے بچہ نہیں جا سکتا ہمارا بچہ ہوا تو ہمارے رشتے کو ایک نئی پہچان ملے گی ہم نے اپنا یہ فیصلہ پریوار والوں کو سنایا لوسی اور میں نے آئی وی ایف یعنی وٹرو فرٹیلائیجیسن کا راستہ چنا جس میں بچہ سیکس سے نہیں ہوتا بلکہ آدمی کے اس پامس کو عورت کے سیلز کے ساتھ ایک لیم میں ملایا جاتا تھا اور بعد میں وہ فرٹیلائیج ایگ واپس عورت کی فیلوپین ٹیوم میں ڈالا جاتا تھا تارسیوہ کا مجھ پر کتنا اثر ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے میرا ایک اور سیٹی سکین کروایا گیا مجھے ایک گولی لیتے ہوئے چھے ہفتے ہو چکے تھے پہلے والی سیٹی سکین میں میرے لنگس میں بہت سارے ٹیومرز دکھ رہے تھے مگر نئے والے سکین سے پتا چلا کہ اب صرف ایک ٹیومر بچا تھا میرے اسپائن بھی ٹھیک ہو رہی تھی مجھ پہ واقعی میں تارسیوہ کا اثر دکھ رہا تھا مجھے یہ جان کر بہت سکون ملا میرا کینسر اب اسٹیبل تھا اب میں آگے کیا کروں سائنٹسٹ بنوں یا رائٹر یا ٹیچر یا پھر پہلے کی طرح ایک نیورو سرجن جیسا کی ایما بولتی تھی یا پھر ایک اسٹے ہوم فادر کینسر جندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے میں نہیں جانتا تھا کتنا مسکل کتنا پاگل کرنے والا میرا فیوچر ہمیسا اندھیرے میں رہے گا میں جہاں بھی رہوں موت کی پرچھائی میرے سر پر منڈراتی رہے گی ایک صبح جب میں اٹھا تو پورا بدل درد سے ٹوٹ رہا تھا مجھے لگا اب میں نہیں بجھ پاؤں گا مگر میں جیسے تیسے بستر سے اٹھا میں نے ایک قدم اٹھایا پھر دوسرا میں نے خود کو ہی دلاسہ دی کہ جو بھی ہو مجھے جندہ رہنا ہے اور اس پر میں نے تیہ کیا کہ میں اپنی نیورو سرجن کی ڈوٹی پر واپس جاؤں گا میں پھر سے آپریٹنگ روم میں کام کرنا چاہتا تھا بھلے ہی میں کینسر سے لڑ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تب ہی میں نے یہ سوچا کیونکہ اگر میں موت کی کگار پر کھڑا ہوں پھر بھی جب تک موت نہیں آتی تب تک میں جندہ ہوں میں نے آپریٹنگ تھییٹر میں لوٹے کی تیاری کر لی میں نے اپنی فیجیکل تھیریپی میں تھوڑے بدلاب کیے آخر مجھے اس قابل تو ہونا ہی چاہیے کہ میں چھوٹے اوبجیکٹس اٹھا سکوں اور دیر تک کھڑا رہ سکوں میرا ایک اور سیٹی سکین ہوا جو ٹیومر بچا تھا وہ اب پہلے سے اور چھوٹا ہو گیا تھا اگر یہ اسی طرح چھوٹا ہوتا رہا تو میں اگلے دس سال اور جندہ رہ سکتا تھا یہ مجھے ایما نے بتایا ایما کا ایک مریج سات سالوں تک ٹارسیوہ لیتا رہا اور اسے کوئی پریشانی نہیں آئی میں نے پروگرام ڈائریکٹر کو کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں ایک اور ریزیڈنٹ ڈاکٹر مجھے آپریشن میں اسسٹ کرنے والا تھا مجھے ہر دن بس ایک کیس نپٹانا تھا اور میں جب چاہے تب اپلاو نہیں ہوں گا اور نہ ہی آپریشن تھییٹر کے باہر کام کروں گا میرے پہلے آپریشن میں مجھے ایک ٹیمپورل لیوٹاومی کرنی تھی اپی لیپسی عام طور پر ڈیفریکٹیو ہپو کیمپس کی وجہ سے ہوتا ہے مجھے مریج کے برین کے ٹیمپوریٹر لاب سے ہپو کیمپس نکالنا ہوتا تھا کل ملا کر یہ آپریشن سفل ہوا کچھ ہفتوں بعد ہی میں نے خود کو پہلے سے طاقتور محسوس کیا میری ٹیکنیکس اور فلوینسی بہتر ہو رہی تھی میری مسل میموری بھی اچھے سے کام کر رہی تھی میں نے کچھ اور کیس ہاتھ میں لیے ایک ہی مہینے کے بعد میرے پاس بھرپور کام تھا جب میں ہسپیٹر سے گھر آتا تو بہت تھک جاتا میرا سر چکراتا تھا اور ساتھی بدندرد اور الٹی محسوس ہوتی تھی مجھے دن میں بہت کام ہوتا تھا اس لیے میں انٹی انفرمنٹری دوائیاں اور درد کی گولیاں لے رہا تھا میں یہ دوائیاں آپریشن سے پہلے اور بعد میں لیا کرتا تھا اور اسی سب کے دوران لوسی ہمارے بچے کی ماں بننے والی تھی گریجیوشن کا وقت اب نزدیک آ چکا تھا جلد ہی میں اپنی ریزیڈنسی پوری کرنے جا رہا تھا فروری میں ویسکانسین میں میرا سرجن سائنٹسٹ کی جاب کے لیے ایک انٹروی ہوا مجھے بہت اچھا اوفر ملا تھا سیلی اچھی مل رہی تھی اور ریسرچ کے لیے فنڈنگ بھی مل رہی تھی وہاں کا ماحول بھی خسنوما تھا اور ساتھی لوسی کو بھی جاب مل رہی تھی اتنا بہت تھا میرے لیے اتنے سالوں میں اسی لیے اتنی محنت کر رہا تھا میرا کینسر سمی کرنے بدل رہا تھا پچھلے کچھ مہینوں سے میں نے خود کو واپس پرانے روپ میں دیکھنا شروع کر دیا میں خود سے ہی انکار کرنے لگا کہ مجھے کینسر ہے کام پر لوٹے ہوئے مجھے سات مہینے ہونے کو آئے تھے اب میں نے ایک سیٹی سکین کروایا گریجویسن اور باپ بننے سے پہلے یہ میرا آخری سکین تھا ریجلٹ دیکھنے سے پہلے میں نے اپنے دن بھر کے سارے کام نپٹائے میں نے رات کے آٹھ بجے اپنی ریپورٹ چیک کی پرانا ٹیومر ویسا ہی تھا کچھ بھی نیا نہیں تھا پھر میں نے دوبارہ چیک کیا تو مجھے کچھ نجر آیا میرے دائیں لنگ میں ایک بڑا سا ٹیومر فیلا ہوا تھا پچھلے سکین میں میں نے اتنا صاف نہیں دکھائی دیا تھا مگر یہ پوری طرح ابر کر آ رہا تھا اب ساید مجھے کیمو تھیریپی بائی اپسی اور باقی ٹیسٹ بھی کروانے پڑے اور میں جانتا تھا کہ اس بار ٹریٹمنٹ پہلے سے مشکل ہوگا یہ گروہار کا دن تھا میں نے اپنا آخری آپریشن نپٹائیا اس کے بعد میں نے اپنی ساری چیزیں سمیٹی اپنی کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں رو پڑا گھر پہنچ کر میں نے اپنا سفید کوٹ اور آئی ڈی کارڈ نکالا میں نے اپنے ساتھی ریزیڈنٹ کو کال کر کے بتایا کہ اب میں سومبار سے کام پر نہیں آ سکوں گا سائد اب میں کبھی بھی کام پر نہ آ پاؤں اس نے کہا تمہیں پتا ہے مجھے برے سپنے آ رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن یہ ہوگا مجھے نہیں پتا کہ تم نے اب تک یہ کیسے سنبھالا سومبار سے میری کیمو تھیریپی شروع ہو گئی دوائی کو میری نسو میں پوری طرح گھلنے میں چار گھنٹے لگتے تھے اس دوران لوسی اور میری ماں میری ساتھ رہتی تھی ہر تین ہفتے میں مجھے کیمو کروانا پڑتا تھا اس کے نتیجے دوسرے دن صبح دیکھتے تھے مجھے اپنی ہڈیوں میں کمجوری لگتی تھی سارا دن مجھے تھکان رہتی تھی میری بھوک مر چکی تھی ہر چیز جو میں کھاتا تھا نمکین لگتی تھی میں ٹی وی دیکھ کر سارا دن گجارتا تھا مجھے جبردستی کھانا کھلایا جاتا تھا سنیوار کو میری گریجوشن سیریمنی ہونی تھی میں تیار ہو رہا تھا کہ مجھے الٹی محسوس ہوئی کیمو کے بعد اکثر ایسا ہوتا تھا مگر آج ہی کچھ الگ تھا میری الٹی کا رنگ ہرا تھا مجھے اس کے بعد ڈائریا بھی ہو گیا لوسی اور میں ہاؤسپیٹل بھاگے تاکہ مجھے ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے انٹرووینیس انجیکشن چڑھایا جا سکے مجھے کمجوری محسوس ہو رہی تھی میرا مہو اتنا سوک گیا تھا کہ مجھ سے نہ تو تھوک نگلا جا رہا تھا اور نہ ہی میں بول پا رہا تھا میری کڈنیاں فیل ہو گئی تھی مجھے آئی سیو میں لے جایا گیا میں بار بار بے ہو سو جاتا تھا کتنے ہی اسپیسلی ڈاکٹر مجھے چیک کرنے آئے لوسی 38 ہفتوں کی پریگننٹ تھی پھر بھی وہ میرے ساتھ رہی مجھے قریب ہفتے بھر سے زیادہ وہاں رہنا پڑا جب سارے ٹیسٹ نورمل آئے تو مجھے ڈسچارج کر دیا گیا میرا وجن پھر سے آٹھ کلو گھٹ گیا تھا میرا وجن اب اتنا ہی پہنچ چکا تھا جتنا کی میرا آٹھویں گلاس میں تھا میں چلتا پھرتا ایکسلی لگ رہا تھا مجھے اپنا سر اٹھانے کے لیے بہت کوسس کرنی پڑتی تھی میں دونوں ہاتھ لگاتا تھا تب جا کر پانی کا گلاس اٹھا پاتا تھا ایما کے ساتھ میری اگلی اپوائنٹمنٹ میں میری ماں میری ساتھ ہی تھی میرا پہلے کا علاج میری دوائی ٹارسیوہ کامیاب نہیں ہو پائی دوسرا علاج کیمو تھیرپی میری جان لے رہی تھی میں تیسرے ٹریٹمنٹ کے شروعات کر سکتا تھا مگر ایما نے کہا کہ پہلے میں ریکور ہو جاؤں مجھے خود کو مجبوط بننا تھا میں نے اس سے پوچھا اور اس نے کہا تمہارے پاس پورے پانس سال ہیں ابھی ایما سے ملنے کے بعد مجھے فون آیا کہ لوسی کو لیور پینٹ شروع ہو گیا ہے میرے پتا میری ویلچئر کو دھکا دیتے ہوئے مجھے لے گئے ہم ڈیلیوری روم میں پہنچے جب لوسی کو کنٹر سیکسن ہو رہے تھے تو میں اس کے پاس وہیں ایک بیڈ پر لیٹ گیا میں کمبل سے ڈھکا ہوا تھا آدھی رات کے بعد نرس نے مجھے جگاتے ہوئے کہا بچہ بس ہونے ہی والا ہے نرس کی مدد سے میں ایک کرسی پر بیٹ گیا میں نے ہمارے بچے کو اس دنیا میں آتے دیکھا آبسٹریسین نے کہا آپ کی بیٹی کے بال بالکل آپ کے جیسے ہیں رات کے دو بج کر گیارہ منٹ پر کیڈی پیدا ہوئی تھی یہ چار جولائی کا دن تھا نرس نے اسے کمبل میں لپیٹ کر میری گود میں دیا میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا دوسرے ہاتھ سے میں نے لوسی کا ہاتھ تھام لیا تھا میں نے کیڈی کی پہلی مسکان دیکھی اس کی پہلی ہنسی سنی میں اسے گود میں لے کر اسے لوری سنایا کرتا تھا لوسی آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی کیڈی آٹھ مہینے کی تھی جب پال کی موت ہوئی جب پال کی تیسری ٹیٹمنٹ فیل ہوئی اس وقت اب کیڈی پانچ مہینے کی ہو چکی تھی اور وہ پہلے سے اور بھی کمجور ہو چکا تھا اپنے دکھ کو بھلا کر ہم کوسس کرتے تھے کہ اس کے سامنے ہستے مسکراتے رہیں اس نے اپنے آخری وقت میں ایک کتاب لکھی تھی فروری میں اسے سانس لینے کے لیے آکسیجن ٹینک کی جورت پڑی اس کی کھوراک بہت کم ہو گئی تھی اسے ہمیسا الٹی لگتی تھی اس کے ایم آر آئی اور سی ٹی سکین میں کینسر اس کے پورے لنگس میں فیلا ہوا دکھ رہا تھا اور ٹیومر اس کے دماغ میں فیل چکا تھا ایک نیورو سرجن ہونے کے ناتے پال کو اس کا مطلب پتا تھا اس نے مان لیا تھا کہ وہ اب جلد ہی مرنے والا ہے مگر اس بات سے زیادہ اسے دکھ تھا کہ کہیں اس کی مانسک حالت نہیں بگڑ جائے ہم ایم آ کے ساتھ مل کر کوشش کر رہی تھے کہ اس کا دماغ تب تک کم جوڑ نہ پڑے جب تک کینسر پوری طرح سے اسے نسٹ نہ کر دے اس کی موت سے پہلے آخری سنیوار کو پال کا پریوار ہمارے ساتھ تھا ہم اپنے گھر کے لیوی نوم میں بیٹھے تھے کیڈی پال کی گوز میں تھی وہ اسے کچھ گا کر سنا رہا تھا اور وہ مسکرہ رہی تھی آنے والے ریوار کو ہم نے چرچ جانے کی سوچی اور اس کے بعد ہم کیڈی کو پارک میں گھومانا چاہتے تھے مگر صبح جب میں اٹھی تو دیکھا پال بخار سے تڑپ رہا تھا ہم اسے لے کر ہسپیٹل بھاگے اسے نیمونیا ہوا تھا اسے سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی اور اسے سانس لینے کے لیے بائی پیپ لگایا گیا اسے اٹینڈ کرنے والے ڈاکٹر نے کہا کہ پال کو وینٹیلیٹر یا انٹیوبیشن پر رکھا جائے گا تاکہ اسے سانس لینے میں آسانی ہو سکے مگر اس مدد کے بجائے پال نے کمفرٹ کیئر چنا اس نے کہا اگر میں ایسے بچ بھی جاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے میں کچھ بہتر کر پاؤں گا ہم نے ڈاکٹر سے صاف کہہ دیا کہ پال کسی بھی طرح کے تام جھام سے نہیں گجرنا چاہتا سچ تو یہ تھا کی وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا تھا پال اب گھر جانا چاہتا تھا مگر ہم اس کی ناجک حالت دیکھتے ہوئے اسے گھر نہیں لے جا سکتے تھے ہمارا ایک دوست کینڈی کو وہیں لے آیا تھا وہ پال کے پاس ہی کھیلتی رہی مسکراتی ہوئی اٹکیلیاں کرتی ہوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ کینسر کی آخری اسٹیج ہونے کی وجہ سے ہی اسے نیمونیاں ہوا تھا میں پال کے قریب گئی اس نے اپنا ماسک نکالا اور دھیرے سے کہا میں تیار ہوں اس کا مطلب تھا کہ وہ بریدنگ مسین کو آف کرنے کے لیے تیار ہے وہ مورفین لینے کے لیے تیار ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہے ہم سب پال کے قریب آگئے تھے اس کے پیرینٹس اس کے دونوں بھائی میں اور کیڈی ہم نے اسے کہا کہ ہم اسے بہت پیار کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے ہم سے گجارس کی کہ اس کے جانے کے بعد ہم اس کی کتاب پبلیس کرائیں ایک آخری بار پال نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے مورفین پال کی نسو میں دوڑنے لگی اس کا مانیٹر اور ماسک پہلے ہی اتارے جا چکے تھے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ بےہوسی میں چلا گیا تھا ہم پورے نو گھنٹوں تک اس کے پاس ہی رہے روتے ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے چٹکلے اور قصصے سناتے ہوئے جب سام گہرائی اس کے ہنٹ کھلے ہوئے تھے اس کا سریر سانت پڑ چکا تھا اور پال نے اپنی آخری سانس لی پال اپنی کہانی دنیا کو سنانا چاہتا تھا اور جہاں بھی جاتا اپنا لیپٹاپ ساتھ رکھتا تھا حالانکہ کی کینسر کی وجہ سے اس کی کہانی زیادہ لمبی نہیں ہو پائی مگر اپنی کہانی سے وہ اپنے ریڈرز کو یہی سندیج دینا چاہتا تھا کہ جب تک جیو کھل کر جیو جینے کا کوئی مقصد ڈھونو ایسی جنگی جیو جو مائنے رکھتی ہو چاہے تم موت سے ہی کیوں نہ لڑ رہے ہو اور سب سے جروری بات تو یہ ہے کہ جو اس نیچر کا سچ ہے اس کو مان کے چلو دوستو آپ کو یہ بک سمری کیسی لگی کومنٹس باکس میں جرور بتائیں اور اسی طرح کی آڈیو بک سمریز کے لیے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر کریں بہت بہت دنیواد کسری